خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جاں پر باری شوراندھی کے باعث مختلف علاقوں کی دیواریں گر گئی ہیں جس کے نتیجے میں تین بچوں سمیت چار افراد جاں بہک ہوئے ہیں ملیر کے علاقے ملت ٹاؤن میں گھر کی دیوار گری اور دو بچے جاں بہک ہو گئے جاں بہک ہونے والوں میں ایک پانچ سالہ بچہ اور ایک چار سالہ بچی شامل ہے میکمہ موسمیات کے دفتر کے قریب واقعے گلشن عریشہ میں دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بہک ہوا ہے چنیسر گھوٹ میں بھی دیوار گرنے کا واقعہ پیش آئے جس سے آٹھ سالہ بچہ جاں بہک ہو گیا ہے کراچی میں بارش رحمت نہیں زحمت ثابت ہوئی جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہو گئی ہیں دیپٹی بیورو چیف شویب برڈنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات ہم جانیں گے جوئی شویب آگاہ کیجئے گا جی دیکھیں کراچی میں جو آج بارش ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے کراچی میں مختلف حادثات پیش آئے ہیں کراچی میں تین مختلف حادثات کے دوان اب تک تین بچوں سمیچ چار افراج جاں بہک ہوئے ہیں یہ حادثات جو ہے کراچی میں چنیسر گھوٹ کے علاقے میں پیش آئے ہیں جہاں دیوار گرنے سے ایک بچہ جہاں بہاک ہوا ہے جس کی عمر تقریباً آٹھ سال ہے اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کے دفتر کے قریب واقعے جو گلشن ایریشہ سوسائیٹی ہے وہاں پہ دیوار گرنے سے ایک پیتالیس سالہ شخص تقریباً جہاں بہاک ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملیر کے علاقے مللہ ٹاؤن میں مارکی ہے جس کے زد میں آنے سے دو بچے جہاں بہاک ہوا ہیں جہاں بہاک ہونے والے بچوں میں ایک پانچ سالہ بچہ ہے اور ایک چار سال کی بچی شامل ہے ریسکو ذرائع نے ان کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی مختلف سڑکوں پہ درخت بغیرہ بھی ٹوٹ کر گرے ہیں جس کی وجہ تریفک کی روانی میں کافی زیادہ خلال آیا ہے اور بارش کی وجہ سے جو سڑکوں پہ پانی جمع ہوا ہے اس کی وجہ سے تریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہے جس میں شارہ فیصل ہے، ایم ای جنا روڈ ہے شارہ پاکستان ہے، نورت نازمباد، نیو کراچی، ملیر شارہ لیاقت کی سڑکیں شامل ہیں جہاں پہ رشان ہیں کیونکہ بارش کا پانی ہے اور سڑکوں بھون کی گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے وہ پریشان ہیں اور تریفک کی روانی ہوا بہت زیادہ شوئے بدنی آپ ہمیں آئے